اسلام علیکم دوستو اس بات میں کوئی شک نہیں کہ اللہ کے ولیوں نے اپنے طرز عمل سے امن رواداری اور پیار محبت کو ہمیشہ فروغ دیا ہے اور آج بھی ان کی خان کا ہیں لوگوں کے لئے مرجع اخلائق ہیں آج کے اس ویڈیو میں ہم آپ کو ایسے ہی ایک نامور بزرگ حضرت دانہ ابراہیم رحمت اللہ علیہ کے بارے میں بتائیں گے جن کا شمار اللہ کے ایسے ہی ولیوں میں ہوتا ہے مزید تفصیل کی جانب جانے سے قبل آپ سے گزرش ہے کہ اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل کلاسک ٹی وی سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ساتھ ہی بیل کے آئیکن کو بھی پریس کر دیں تاکہ ہمارے آنے والے ہر ویڈیو کا نوٹفکیشن آپ کو ملتا رہے اس ویڈیو کو لائک شیئر اور کمنٹ بھی کریں حضرت دانہ ابراہیم مغل بارشاہ اورنگزیب آدمگیر کے زمانے میں دہلی سے اس علاقہ میں تشریف لائے اور لوگ ان کے مزار سے فیضیاب ہو رہے ہیں دہلی سے آ کر انہوں نے تحصیل ویڈی کے موجودہ چک نمبر پانچ سو تریپن ای بی میں ایک اونچی جگہ پر دورہ جمال لیا اور آج اسی جگہ پر ان کا مزار موجود ہے حضرت دانہ ابراہیم بہت سابق کمال اور سابق کرامت مذرک ہوئے ہیں اور ان کی شخصیت کے حوالے سے کئی حقائیات ہیں جو سینہ بسینہ چلی آ رہی ہیں معروف حقائیت یوں ہے کہ مغل بارشاہ جس پر بعد میں وہ بہت پشتایا بارشاہ نے اپنے وزیروں اور مشیروں سے اپنے اس قلبی اور ندرونی دکھ کا اظہار کیا تو پتا چلا کہ ایک بزرگ حضرت دانہ ابراہیم رحمت اللہ لے جو سابق کمال ہیں اور وہی روحانی علاج کر سکتے ہیں ویہاڑی میں موجود ہیں جو اس وقت ظلہ ملتان کا حصہ تھا مغل بارشاہ اپنے بھائی کی روح سے معافی کا طلبگار تھا مسافت طے کرتا ہوا موجودہ مزار والی جگہ پر بابا جی کے پاس حاضر ہوا اور اپنی اس دلی خواہش کا اظہار کیا بابا جی نے بارشاہ کی عرض سن کر طلاب کی طرف موں کر کے اور انگزیب کے بھائی دارہ شکو کو آواز دی اور بارشاہ سے کہا کہ تیرا بھائی سامنے آئے گا زبانی بات کر لینا مگر اس کے چھونے کی کوشش نہ کرنا اور یوں بابا جی نے ان دو بھائیوں کی ملاقات کروائی بابا جی کی خواہش پر مغل بھائی شاہ نے ان کی بھینسوں کے لیے پانی والے طلاب تک پانی پہنچانے کے لیے نہر کھدوائی لیکن اب وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ اس طلاب اور نہر کی جگہ بھی فیصلہ نے لے لی ہے تین سو سال ہو چلے ہیں تین سو سال تو بھٹے ہیں اچھا اے جو رکبے ملے ہیں نا اوست تو بھی اگگے دا ہے انگریزہ نے تین تو اچھی تو میری بھائی ہونا سی پنجاسی سال ہو مڑے تے میں تو ہمیں بھین دارے پورے اس طرح بھی یہ تھے دارہ بادشاہ دے رانگ دیب ہوئے ہیں تے اوہرنا نو یہ نہ ملایا تھی جڑا سی نا رانگ دیب پاہی نو مار بیچا دارش کونوں پھر وہ پشتایا بھی میں کیوں ماریا پھر باد چھو ایٹھے آیا انہیں کیا بھی ایٹھے نیرہ کھٹارے میں مجھا پانی پین گیا تے میں ترہا پرامل آدھوں پھر باد چھو نے آیا بھی ایک تک گالنا لگی پچکے تے دوسرا روم ہی نا تے تین ملاوانگا وہ پھر ایک دو رونے ملایا پچکے پہ جاندہ ہی انہوں نے نشان کو نہیں آلے گیا کسنے کسنے سارے گیا اس قدیم درگاہ پر سالانہ عرص یکم ساون سے تین ساون تک ہر سال لگتا ہے جس میں ملک بہت سے لوگ یہاں حاضری کے لیے آتے ہیں مگر ہر جمعہ کو یہاں ملے کا سماہ ہوتا ہے جس میں بہت سارے لوگ خواتین مرد اور بچوں کے ایک بہت بڑی تعداد یہاں حاضری کرتی ہے یہاں پر مختلف قوال بھی حاضری کر کے صوفیانہ کلام پیش کرتے ہیں اور محفل سماں میں بھی اقیدت مندوں کی بہت بڑی تعداد موجود ہوتی ہے موسیقی 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 دوستو یہ تا ہمارا آج کا ویڈیو امید ہے آپ کو کلیسک ٹی وی کا یہ ویڈیو پسند آیا ہوگا انشاء رجل ایک نئے ویڈیو کے ساتھ آپ سے ملکات ہوگی خدا حافظ